بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں بہتی سبرتہ تردیشنل ریسپی زردہ زردہ بنانے کے لیے ہم نے آج جو چیزیں لیے ہیں پہلے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں اس کے لیے لیا ہے میں نے دو کلو سیلا چاول بہت اچھی کالوٹی کے سیلا چاول لیا ہے جنہیں میں نے بھگوکے رکھ دیا ہے دو گھنٹے پہلے ٹھیک ہے اسے میں نے پانی میں بھگوکے رکھ دیا ہے دو گھنٹے پہلے اور یہاں لیا ہے میں نے ناریل ناریل کا جو ہے جو ہے میں نے ایک ٹکڑا لے لیا ہے اور اسے میں نے بھگوکے رکھ دیا ہے پانی میں ٹھیک ہے اور یہاں لیا ہے ایک بڑا پتیلے میں میں نے پانی لے لیا ہے تقریباً چار لیٹر اور اس میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہوگا اس میں ہم چاول اٹھ کریں گے پانی جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہوگیا اب اس میں ہم آرام آرام سے چاول اٹھ کریں گے جو دو کلو چاول ہم نے سیلہ چاول بھگو کے رکھے دے تقریبا دو گھنٹہ پہلے وہ اب ہم پانی میں ڈال دیں گے تاکہ انہیں اچھا سا گلالیں ہم تقریبا نائنٹی فائف پرسنٹ ہم چاول کو گلالیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے تقریباً 95% گلا لیا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے کیسے گلے ہیں ایک دم سے نہیں ٹوٹ رہے اور نہ ہی انہوں نے اپنی شیپ لوس کی ہے دیکھیں آرام سے نہیں ٹوٹ رہے ایک دم سے ٹھیک ہے اتنے ہی گلا لینے ہیں 95% تقریباً چاول گلا لینے ہماری چاول گل چکے ہیں موسیقا یہاں ہم نے ایک بڑے پتیلے میں جو ہے ایک پاؤ جو ہے وہ گھی لے لیا ہے زردہ جو ہے وہ گھی میں بہت اچھے سے پکتا ہے آپ لوگ اگر چاہیں آپ لوگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک پاؤ جو ہے وہ گھی اٹ کیا ہے اس کو گرم کر لیں گے گلا لیں گے ٹھیک ہے اس کو گرم کر لیں گے اچھے سے گھی جو ہے ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں اٹ کریں گے ہم تقریباً دو کلو چینی پونے دو کلو چینی ہم نے دو کلو چاول لیے ہیں اس کے اندر ہم دو کلو چینی اٹ کریں گے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی آپ اپنی مرضی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کم بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ بالکل نارمل جو ہے یہ میٹھا ہوگا تقریباً دو کلو زردے میں دو کلو چینی اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ہم اٹ کریں گے تاکہ چینی جو ہے وہ جلے نا اس کا بہت اچھی سی ہم چاشنی بنا لیں گے یوں مکس کریں گے ہلائیں گے تاکہ چینی چپکے نا نیچے اچھے سی مکس کریں گے جی تو ہم ویورز ہماری جو ہے وہ چاشنی جو شیرہ ہم نے بنایا تھا زردی کے لئے وہ بلکل تیار ہو گیا دیکھیں اس کنڈیشن میں ہونا چاہیے رننگ کنسسٹنسی میں ہونا چاہیے بلکل ہم نے جو ہے اس کا پانی خوشک نہیں کرنا ہے ورنہ چاول جو ہے ہمارے خراب ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح رننگ کنسسٹنسی میں ہے اب اس کے اندر ہم اپنے چاول جو ہم نے بائل کیے تھے اس کو ایڈ کریں گے چاول ڈال لیں گے تمام چاول آہستہ آہستہ آرام آرام سی ڈال لیں گے تمام چاول ہم ڈال لیں گے اس طرح چاشنی جو ہم نے چاشنی میں اچھے سے مکس کر لیں گے پھر چاولوں کو وہ اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے تاکہ میٹھا جو ہے وہ ہر طرف تمام چاولوں میں جو ہے وہ برابر سے سیٹ ہو جائے برابر ہو یوں مکس کر لیں گے اچھے سے اب پانچ منٹ جو ہے اس کو فل فلیم پہ پکائیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم اسے دم پہ رکھیں گے فل فلیم پہ ہم پکائیں گے پہلے پانچ منٹ تاکہ پانی جو ہے وہ اس کا خوشک ہو جائے جی تو ہمارا جو چاشنی کا پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ناریل جو ہے ایڈ کریں گے ناریل ہم نے باری باری کٹ لیا تھا ناریل ڈالیں گے ہم تمام ناریل ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ہم آرام ارام سے مکس کریں گے اس طرح مکس کر لیں گے آرام سے اور اسے جو ہے اب ہم دم پر رکھیں گے تقریباً 20 منٹ تاکہ بہت اچھے سے یہ جو ہے وہ سٹ ہو جائیں ٹھیک ہے اس طرح ہم دم پر رکھیں گے اب بہت ہی زبردست ریسپی ہے عید کے حساب سے عید کیلئے مٹھے کے طور پر آپ بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو بیورز ہمارے چاولوں کو تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں دم پر رکھے ہوئے اب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں ان کا دم جو ہے اب کھول رہے ہیں پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں کتنے زبردست سے جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں بلکل الگ الگ جو ہے اس کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہے کیونکہ ہم نے 95% جو ہے وہ چاول گلائے تھے یہ دیکھیں ایک ایک دانہ بلکل الگ الگ بہت ہی زبردست اور ٹریڈیشنل ریسپی ہے عید کے حساب سے آپ بہت جھڑپڑ بنا کے رکھ سکتے ہیں لنچ کے بعد یہ بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں مہمانوں کو سرب کر سکتے ہیں آپ عید کے لیے ایک اچھا سا جو ہے یہ ڈیزرٹ ہے آپ بنا سکتے ہیں بہت اچھے لگے گی سب کو ریسپی جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا ابھی میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنے زبردست سے جو ہے وہ ہمارے چاول جو ہے وہ بلکل رڈی ہو چکے ہیں دیکھیں 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 کتنے زبردست چاول ہمارے رڈی ہو گئے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولئے گا تھینک یو